بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے ہفتے اسم کے مواقع تخفیف کی بات چل رہی تھی جو کی مکمل نہ ہو سکی تو آج وہیں سے اپنا آج کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اے راب کہتے ہیں اسم کے آخر کی تبدیلی جس سے حالات کا پتہ چلے اسم کے آخر کی وہ تبدیلی جس سے حالات کا پتہ چلے یہ اسم کس حالت میں ہے اسم کی جو حالتیں ہیں کبھی اسم حالت رف میں ہوتا ہے کبھی اسم حالت نصب میں ہوتا ہے اور کبھی اسم حالت جر میں ہوتا ہے حالت رف میں کب ہوگا جب وہ سبجکٹیو ہوگا اگر اسم ہمارا سبجکٹیو ہے ناؤن تو وہ حالتِ رف میں ہوگا جب ہمارا اسم اوبجکٹیو ہوگا یعنی سنٹنس میں جملے میں وہ اوبجکٹ بنے گا تو وہ حالتِ نصب میں ہوگا اور اسم حالتِ جر میں ہوتا ہے کب ہوتا ہے جب ہمارا اسم پوسیسیو کیس میں رہے تو وہ حالتِ جر میں ہوتا ہے گویا ہم نے یہ سمجھا کہ اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں حالتِ رف حالتِ نصب اور حالتِ جر تو کہتے ہیں کہ ایراب کی جو تبدیلی ہوتی ہے اسی تبدیلی کے ذریعے سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ اسم سبجکٹیو ہے اوبجکٹیو ہے یا پوسیسیو ہے حالتِ رف میں ہے کہ نصب میں ہے یا جر میں ہے اور اسی تبدیلی کے اشارے کو ہم ایراب کہتے ہیں ایراب کسے کہتے ہیں یہ بات سمجھ آئی اسم کے آخر کی وہ تبدیلی جس سے حالات کا پتا چلے اس کو ایراب کہتے ہیں کبھی رف کا ایراب کبھی نصب کا ایراب اور کبھی جر کا ایراب ہم نے دیکھا ہے اب کہتے ہیں ایراب کی کتنے قسمیں ہیں ایراب کی دو قسمیں ایراب بال حرکت اور ایراب بال حرف ایراب بال حرکت یعنی وہ اس جس پر حرکتی ایراب آئے دو زبر دو زیر دو پیش ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں وہ اسم جس پر حرکتی ایراب آئے اس کو ہم کہیں گے یہ مورب بال حرکت ہے یہ ایراب ہے ایراب کسے کہتے ہیں اسم کے آخر کی وہ تبدیلی جس سے حالات کا پتا چلے اسم کے آخر میں یہ آیا دو پیش یا ایک پیش تو ہم نے پیش کے آنے سے سمجھ لیا کہ یہ حالات طرف میں ہے حالات طرف میں یعنی سبجیکٹیو ہے یہ ہو گیا سبجیکٹیو نصب یعنی اوبجیکٹیو جر یعنی پوسیسیو اسم کے آخر کی وہ تبدیلی جس سے حالات کا پتا چلے حالاتیں کتنی ہیں تین ہیں حالت رف حالت نصب اور حالت جر اسم کے آخر میں یہ تبدیلی ہوئی دو پیش یا ایک پیش تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ حالت رف میں ہے یعنی سبجیکٹیو فارم میں ہے اسی اسم کے آخر میں دو زبر یا ایک زبر دیکھا ہم نے تو ہم سمجھ گئے کہ یہ حالت نصب میں ہے یعنی اوبجیکٹیو ہے کتابن کتابن الکتابو الکتابا آگے اسی اسم کے آخر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دو زیر ہے یا ایک زیر ہے تو ہم سمجھ گئے کہ یہ حالت جر میں ہے یعنی پوسیسیو کے اسم میں اتنی بات پر میں آئی گویا کی اسم کے آخر کی جو تبدیلی ہے یہ تبدیلی ہے اس تبدیلی کو کہتے ہیں ایراب جس تبدیلی سے اس کی حالت سمجھ میں آ جائے اس تبدیلی کو ہم بولتے ہیں ایراب اب ایراب کی دو قسمیں یہ ہو گیا دو قسمیں ایراب کی دو قسمیں ہو گئی ایک ایراب بل حرکت اور ایک ایراب بل حرف ایراب بل حرکت دو پیش یا ایک پیش دو زبر یا ایک زبر دو زیر یا ایک زیر یعنی زبر زیر پیش کو ہم کہتے ہیں ایراب بل حرکت یا حرکتی ایراب ہو گیا دوسرا ہے ایراب بل حرف یعنی وہ ایراب جو حرکت نہیں بلکہ حرف کی صورت میں حرف اس کو ہم نے پڑھا تھا پیش لیفتے آنے آینے اونا اینا آتن اور آتن اس کو شارٹ کر میں کہتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایراب بل حرف ایراب بل حرکت دو زبر دو زیر دو پیش ایک زبر ایک زیر ایک پیش یہ ہو گیا ایراب بل حرکت ایراب بل حرف یعنی ایراب بل حرف اس کے ذریعے سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ حالت رف میں ہے حالت نصد میں ہے یا حالت جر میں ہے اسی کو یہاں پر میں نے تفصیل سے لکھ دیا ہے آنے اینے اونا اینہ آتن اور آتن یہ ہو گیا ایراب بل حرکت کس کا آنے آنے اینے اونا اینہ آتن اور آتن یہ ہو گیا ایراب بل حرف آنے 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 مورب کیونہ مورب کیونہ مورب کیونہ ایراب لگایا ہوا اب اگر کوئی اسم ہے جس پر حرکتی ایراب ہے تو ہم کہیں گے مورب بل حرکت حرکتی ایراب ہے تو مورب بل حرکت اس کا نام ہم دے دیں گے مورب بل حرکت ایسا اسم جس پر یہ حرکتی ایراب ہو اس کو بولیں گے مورب بل حرکت جس اسم پر حرفی ایراب ہو اس کو بولیں گے مورب بل حرف اتنی بات سمیں آگئی اب چونکہ ہم جو پڑھ رہے تھے ہم نے مفرد کے بارے میں پڑھا مورقب کی بات چل رہی تھی مورقب کی میں نے دو قسمیں بتائی تھی مورقب توصیفی مورقب اضافی توصیفی کی بارے میں پوری بات ہو چکی تھی مورقب اضافی کی بارے میں بات ہو رہی تھی اسی مورقب اضافی سے نکل کر یہ ساری باتیں آئی ہیں مورقب اضافی مورقب کہتے ہی یہ بات سمیں آ جاتی ہے کہ کلمہ کم از کم دو ہے ایک کلمہ اگر ہے تو وہ مفرد اور اگر ایک سے زیادہ ہے یعنی دو ہے کم از کم تو ہوگی مورقب مورقب کی بہت ساری قسموں میں سے مشہور قسمیں مورقب توصیفی اور مورقب اضافی مورقب توصیفی یعنی ایسا مورقب جس میں ایک جز کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہو اس کی کیفیت بتائی گئی ہو پہلے کو بولیں گے موصوف اور دوسرے کو بولیں گے صفت جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اس اسم کو بولیں گے موصوف اور اچھائی یا برائی میں جو کچھ بتائے جائے اس کو بولیں گے صفت عربی میں اردو میں پہلے صفت پھر موصوف جسے ہم بولیں گے نیک لڑکا مہنتی تعلیم تو پہلے صفت بعد میں موصوف عربی میں پہلے موصوف اس کے بعد صفت موصوف اور صفت کیسے ہوں گے بتایا گیا تھا کہ موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے چنکیں چیزوں میں اعراب میں یعنی دونوں کا اعراب ایک جیسا رہے گا اگر موصوف حالہ طرف میں تو صفت بھی حالہ طرف میں نئے لوگوں کو اگر کچھ کم سمجھ میں آرہا ہوگا تو بلا تکلوف پوچھ لیں گے موصوف اگر حالت نصب میں تو صفت بھی حالت نصب میں موصوف حالت جر میں تو صفت بھی حالت جر میں تو اعراب کی مطابقت ہو گئی ہے نا اس کے بعد مطابقت آتی ہے تعریف و تنکیر کی یعنی موصوف ہمارا حالت معرفہ اگر ہے تو صفت بھی معرفہ موصوف اگر نکرا تو صفت بھی نکرا دو ہو گیا ہے نا اعراب اور معرفہ نکرا تذکیر و تانیس میں بھی مطابقت ہوتی ہے موصوف اگر مذکر تو صفت بھی مذکر موصوف مونس تو صفت بھی مونس ایسے ہی ایک آخری مطابقت رہ گئی وہ کیا ہے واحد تصنیہ جمع ہونے میں بھی مطابقت ہوتی ہے اگر ہمارا موصوف واحد صفت بھی واحد موصوف تصنیہ تو صفت بھی تصنیہ موصوف جمع تو صفت بھی جمع یہ میں نے ریپیٹ کر دیا ہے اصل ہمارا سبق کیا ہے آج مرکب اضافی کا مرکب اضافی کے بات چل رہی تھی اسی میں سے یہ زہلی بات نکل کر آئی تھی تو مرکب کہتے ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہاں پر کم از کم دو جز ہوں گے ہی ہوں گے تو ہم نے کہا مرکب توصیفی آپ نے سمجھ لیا کہ ایک موصوف دوسرا صفت ہم نے کہا مرکب اضافی تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہاں پر دو جز ہوں گے ایک کا نام مضاف اور دوسرے کا نام مضاف مرکب اضافی کہتے ہیں ایسا مرکب جس میں کسی اسم کی نسبت کسی دوسرے اسم سے کر دی گئی ہو عربی میں پہلے مضاف ہوتا ہے اور بعد میں مضاف ہوتا ہے اسی مضاف کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ مضاف کیسا ہوگا اور مضاف لے کیسا ہوگا مضاف کے بارے میں ہے کہ مضاف پہلے ہوگا اور مضاف لے بعد میں ہوگا مضاف خفیف ہوتا ہے اور مضاف لے پر دونوں صورتیں آ سکتی ہیں مضاف کیا ہوگا خفیف خفیف کسی کہتے ہیں ہلکہ ہونا تنویر ان کے معنی نون کی آواز والا ہونا اب وہ نون کی آواز چاہے دو زبر دو زیر دو پیس سے آ رہی ہو یا نون کی آواز صاف صاف نون لکھے جانے کی ویس سے آ رہی ہو جیسے ہم نے کہا لکھا ہم نے کتاب ان کتاب اور کتاب ان ابھی جو میں بلے وٹ پہ لکھا تھا تو کتاب ان کتاب ان اور کتاب ان یہاں پر صاف صاف نون موجود نہیں ہے نون کی آواز آ رہی ہے اور اگر ایسا دیکھ رہیں گے تو اس کے اندر بھی نون موجود ہے کیسے کاف تا علیف با نون ایسا لکھ دیں اس کو با میں نون کا اضافہ کر دیں اس کو پڑھیں تو کیا پڑھنے میں آئے گا کتاب ان دیکھ یہ جو لکھا ہوا ہے ایک میں کتاب ان دو دو پیش کے ذریعے سے لکھا ہوا ہے لیف سائیڈ میں دیکھ کتاب ان کاف تا علیف با کی اوپر ایک پیش با کی اوپر دو پیش کتاب ان ہو گیا ٹھیک اس کی نیچے با پر ایک پیش کر نون ساکن لکھ دیا گیا آپ دونوں کو پڑھیں گے تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے کی آپ کون سا آواز یہاں بھی آ رہی ہے تو کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش نون کی آواز آ رہی ہو یا صاف صاف نون موجود ہو بس نون کی آواز آ رہی ہے اسی کو ہم بولتے ہیں کہ تنوین اور جب تک اسی اسم سے نون کی آواز آئے گی اس وقت تک وہ اسم مضاف نہیں بنے گا استثنائی صورتیں ہیں لیکن عمومی صورتیں کیا ہیں کہ مضاف اگر ہے تو نون کی آواز سے خالی ہونا چاہیے اگر نون کی آواز آ رہی ہے تو وہ سقیل ہے بوجھل ہے کتاب نون کی آواز آ رہی ہے تو جب تک نون کی آواز آ رہی ہے تب تک وہ اسم سقیل ہے نون کی آواز غائب ہو جائے تو وہ اسم خفیف ہو جاتا ہے کچھ سوال ہے کسی کو پوچھنا ہے کچھ نون کی آواز جب تک آئے گی تب تک وہ اسم مضاف نہیں بنے گا نون کی آواز آپ غائب کر دیں گے تو مضاف بن سکتا ہے جب تک نون کی آواز آتی ہے بولتے ہیں کہ یہ سقیل ہے بوجھل ہے بھاری ہے اور نون کی آواز اگر غائب ہو جائے تو کہیں کہ یہ خفیف ہو گیا بھی ہلکا ہو گیا جب خفیف ہو جائے تو وہ مضاف بن سکتا ہے اب تک کی باتوں میں کسی کو پوچھنا ہو تو پوچھ لیں تاک پھر آکے بڑھیں پوچھ رہا ہے پیچھے والوں کو تو جب تک نون کی آواز آ رہی ہے چاہے صاف صاف نون موجود ہو یہ میں نے جو مثال دی ہے صرف واحد کی مثال دی ہے ہم نے لکھا ہے کتاب اگر کتاب آنے ہو گا کتاب آنے تسنیہ تو بھی نون کی آواز آ رہی ہے نون آخر میں ہے اگر جمع ہو جائے جمع سالم تو ہم نے کیا کہا صالحونا مسلمونا قائمونا نون کی آواز آ رہی ہے ہم نے صرف واحد کی مثال دی ہے اور یہ مثال دے کے ہم نے بتا دیا کہ نون کی آواز جب تک آ رہی ہے وہ اسم خفیف نہیں ہوا ہلکا نہیں ہوا سقیل ہے وہ اور جب تک خفیف نہیں ہوگا وہ مضاف بننے کے صلاحیت نہیں رکھتا ہے نون کی آواز غائب کرنے کے بعد ہی وہ مضاف بنے گا تو کہتے ہیں کہ اسم پر نون کی آواز اسم سے کب کب غائب ہوتی ہے کوئی اسم خفیف کب کب ہوتا ہے ہے نا تو کہتے ہیں جی مورب بالحرکت پر مورب بالحرکت ہو یا مورب بالحرف جب مضاف ہو تو خفیف ہوتا ہے مورب بالحرکت پر جب لام تعریف آ جائے ان الف لام آ جائے تو وہ اسم کیا ہوتا ہے خفیف ہوتا ہے جیسے الكتاب الاولاد موسیقی موسیقی اس کو لکھ لیں اور اس کو اچھے سے یاد کر لیں یہ بار بار کام آنے اولی چیز ہے مورب بالحرکت ہو یا مورب بالحرف حرف ہے وہ سوال عبر ہے جب مضاف ہو موسیقی موسیقی سوال MARK یی کیا پہ نہیں یہ کیا پہального سوال ہے قلم الطالبی یہاں یہاں جو ہے یہ موظاپ ہے نا تو یہ یہ جو خفیف ہوا ہے موظاپ بننے کے ویسے ہوا ہے یہ جو خفیف ہوا ہے وہ علی فلان داخل ہونے کے ویسے ہوا ہے قلم الطالبی یا علی فلان آیا تو خفیف اور یہ موظاپ بنا تو خفیف دونوں خفیف ہیں موسیقی 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 مزاف پر تینوں اعراب آتا ہے پہلی بات ہے نا مزاف پر تینوں اعراب آتا ہے وہ اسی یہاں جو دیکھ کر آپ نے کہا ہے وہ منصوب نہیں ہے وہاں طرف میں وہاں طرف میں ہے وہ طالبہ جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں نا ہاں تو میں نے بتایا نا کہ مزاف پر تینوں اعراب آتا ہے ہے نا اور دوسری بات یہ جو دیکھ کر آپ نے کہا ہے وہ حالت نص میں نہیں ہے وہ منصوب نہیں ہے وہ حالت رف میں ہے حالت رف میں کیسے ہے تصنیہ بنانے کے لئے جو قاعدہ بتایا گیا ہے واحد کے آخر میں آنے بڑھا دیجئے تو وہ حالت رف میں تصنیہ بن گیا جیسے مسلمن ہے ہم کہیں گے مسلمن ایک مسلمان ہمیں کہنا ہے دو مسلمان ہم کہیں گے مسلمانے یہ مسلمانے حالت رف میں ہو گیا حالت نص میں اور حالت جر میں رہے گا تو مسلمینے رہے گا مسلمینے مسلمینے حالت نص میں اور حالت جر میں تو یہ طالبانے یہ طالبانے حالت رف میں ہے ہاں ابھی ہاں نون سے بتا دیا ہے اس ترقیب میں پہلا اسم پہلا اسم اپنے کو جو ٹارگٹ کرنا ہے سے وہ ہی بتا گیا اس ترقیب میں پہلا اسم خفیف رہے گا لکھے ہو گیا تو تھوڑا سا دو منٹ میں سمجھا دوں اس کو کونسا وہ اسماء لاشٹ والا وہ اسماء جو پہلے ہی سے خفیف ہوں اسم اگر غیر مصرف ہے تو وہ بھی ایک موقع ہے اس کی خفیف ہونے کا جو اسم غیر مصرف رہتا ہے وہ اسم خفیف رہتا ہے اس پر تنوین نہیں آتی غیر مصرف اسم پر تنوین نہیں آتی اور کسرہoret نہیں آتا ہے کسرہ یہاں دینا رہتا ہے تو فدحہ دے کے کام چلاتے ہیں جیسے رمضان ہے اسمان ہے تو اس طرح سے ابراہیم ہے يوسف ہے یہ سارے اسماء جو غیر مصرف ہیں غیر مصرف اسموں پر تنوین بھی نہیں آتی ہے اور کسرہ بھی نہیں آتا ہے کسرہ دینے کے ذوات پڑتی ہے تو وہاں فدحہ دے دے دیں لکھ کے ہو گیا اب دیکھئے نمبر ایک پہ یہ اتنا ایک الگ چیپٹر ہے اس کو سمجھ لیں کہ بار بار ایک کام میں آنے والی چیز ہے اور میں خود اس کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتا ہوں پوچھنے کے لیے کہ اگر آپ سے غلطی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اس خفیف کب کب ہوتا ہے سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ مورب بل حرکت پر جب لام تعریف آ جائے مورب بل حرکت کہتے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ اسم جس پر حرکتی عراب آیا ہو اگر کسی کو تھوڑا ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پوچھ لے بلا تقلیف وہ اسم جس پر حرکتی عراب آیا ہو حرکتی عراب کون سے ہے ابھی میں نے بتایا تھا عراب کی دو قسمیں ایک عراب بل حرکت ایک عراب بل حرف ایک عراب بل حرکت دو زبر دو زیر دو پیش ایک زبر ایک زیر ایک پیش اس کو بولتے ہیں حرکتی عراب حرفی عراب علیف و آنون کے شکل میں آنے اینے اونہ اینہ آتوناتن یہ حرفی عراب ہو گیا تو کہتے ہیں کہ مورب بل حرکت اب اسے سمجھ گیا نا مورب بل حرکت پر جب لام تعریف آ جائے تو وہ خفیف ہو جاتا ہے اب مورب بل حرکت کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس پر ان 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 ہو کیونکہ حرکت یہ عراب تو وہی ہے دو زبر دو زیر دو پیش ہو اس پر ہم نے الافلام داخل کر دیا تو وہ خفیف ہو گیا خفیف ہو گیا مطلب کہ اب نون کی آواز نہیں آئے گی ہے نا ہم نے کہا الکتابو کیا تھا پہلے کتابن تھا کتابن الافلام داخل کیا الکتابو ہو گیا اب یہاں پر یہ نہ سمجھیں کہ ہر اسم پر الافلام داخل کرتے وہ خفیف ہو جائے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا جیسے کہ نیچے ہے نا طالبان تھا ات طالبان کریں گے تو ان ان کی آواز باقی رہ گئی مسلمون ہے مسلمونہ الافلام داخل کر دیں گے تو بھی وہ المسلمونہ ہے یعنی خفیف نہیں ہوا وہ خفیف الافلام داخل کرنے سے خفیف کون ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے جس اسم پر حرکتی عرب ہو دعا سمجھائی صرف وہ اسم خفیف ہوتا ہے الافلام داخل کرنے سے جس اسم پر حرکتی عرب ہو اب حرکتی عرب کس کس پر آتے ہیں واحد پر آتا ہے واحد مذکر ہو یا واحد مونس یا پھر جمع مقصر پہ آتا ہے واحد مذکر واحد موننس یا جمع مکسر اس پر حرکتی عراب آتا ہے تصنیہ پر حرکتی عراب نہیں آتا چاہے تصنیہ مذکر ہو یا تصنیہ موننس ایسے ہی جمع کا معاملہ بھی ہے ہے نا پتا چلا کہ واحد مذکر ہو یا واحد موننس یا پھر جمع مکسر ہو اسی پر حرکتی عراب آتا ہے اور صرف حرکتی عراب والا اسم ہی الیفلام داخل کرنے سے خفیف بنتا ہے اتنی بات سمیائی وہی نمبر ایک میں بتایا گیا ہے معرب بالحرکت پر جب الیفلام آ جائے تو وہ خفیف ہو جاتا ہے ایک مثال میں نے لکھی ہے واحد کی اور دوسری مثال میں نے لکھی ہے جمع مکسر کی ایک ہم نے بتا دیا الکتابو پہلے کہتا ہوں کتابن تھا نون کی آواز آ رہی تھی الیفلام داخل کر دیا تو وہ کیا بن گیا الکتابو دوسرا ہے اولادن نون کی آواز آ رہی ہے الیفلام داخل کر دیا ہمیں تو وہ الیفلام ہو گیا واحد مذکر واحد مونس جمع مکسر انہی تینوں پر حرکتی عراب آتے ہیں اور ان پر اگر آپ الیفلام داخل کر دیں گے تو وہ خفیف بن جائیں گے بات سمیائی؟ یعنی الیفلام کے داخل کرنے سے خفیف جو اسم بنتا ہے وہ کون سا اسم رہے گا؟ جس پر حرکتی عراب ہو ہے نا؟ نمبر دو مورب الحرکت ہو یا مورب الحرف چاہے حرکتی عرب والا اسم ہو یا حرفی عرب والا اسم ہو ایسا اسم جس پر حرکتی عرب آیا ہو یا ایسا اسم جس پر حرفی عرب آیا ہو گویا کہ کوئی بھی اسم ہو اس میں سب شامل ہو گئے نا کوئی بھی اسم ہو جب وہ مضاف ہوگا تو وہ خفیف ہو جائے گا جیسے قلمن اور الطالبوں اس کو ملانا تھا قلمن الطالبوں کو ملانا تھا تو ملانے کے لئے ہم نے کیا کیا قلم طالبے کر دیا میم سے نون کی آواز غائب ہو گئی ایسے ہی آگے طالبانی یعنی دو طلبہ طالبانی یعنی دو طلبہ تصنیہ اور المدرسہ ان دونوں کو ملانا ہوا تو طالبہ اور المدرسہ ہو گیا نون کی آواز ہم نے گرا دی ہم نے نون کی آواز گرا دی تو وہ خفیف بن گیا مورب الحرکت کی مثال قلم الطالبی اور مورب الحرف کی مثال طالب المدرستی اتباس میں آئی نمبر تین جب یہ کہنا ہو کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے تو اس طرح کے مرکب میں جو پہلا اسم رہے گا وہ خفیف رہے گا جیسے زید بنو خالد اس میں دو نام آیا ہوا ہے ایک زید ہے اور ایک خالد ہے خالدن یہ خفیف نہیں ہوا ہے نا خالدن خفیف نہیں ہوا یہ سقیل ہے اس سے نون کی آواز آ رہا ہے خالدن جبکی پہلا والا اسم زیدن تھا زیدن لیکن اس کو اس طرح کے ترکیب میں جوڑنا پڑا فلاں فلاں کا بیٹا ہے ایسی ترکیب بنانی پڑی تو ہم نے کیا کیا زید بنو خالدن کہا اس طرح کے ترکیب میں جو پہلا اسم رہے گا پہلا جو علم رہے گا وہ خفیف ہو جائے گا زید بنو دبنو دال پر ایک ہی پیش ہے تخفیف کے مواقع کتنے ہو گئے مورب بالحرکت پر جب لامت عریف آ جائے یعنی واحد مذکر ہو واحد مونس ہو اور جب وہ مکسر ہو اس پر آپ علیہ فلاں داخل کر دیں گے تو وہ خفیف ہو جائے گا کوئی بھی اسم ہو اس کو آپ مذہب بنا دیں گے تو وہ خفیف ہو جائے گا اور ہر وہ اسم جو فلاں فلاں کا بیٹا والی ترکیب میں آئے تو اس میں جو پہلا اسم ہے وہ خفیف ہو جائے گا تین ہو گیا نمبر چار اگر کوئی اسم غیر مصرف ہے تو وہ خفیف ہو جائے گا ہے نا غیر مصرف ہے تو خفیف رہے گا نمبر پانچ ایسے اسمہ جو پیدایسی طور پر خفیف ہوں جیسے ہاغلائی ہے قبلو ہے بعدو ہے یہ سب پیدایسی طور پر خفیف ہیں کسی بھی اسم کے خفیف ہونے کی یہ پانچ سکلے ہو گئیں معرب الحرکت پر جب لامے تعریف آ جائے معرب الحرکت ہو یا معرب الحرف جب مضاف ہو فلاں فلاں کا بیٹا والی ترکیب میں پہلا اسم غیر مصرف اور وہ اسم جو پہلے سے خفیف ہو اتنے سارے مواقع ہیں اسم کے خفیف ہونے کے موسیقی موسیقی